ہمیں بتایا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کھانے پی نہیں کیونکہ اگر آپ کی طاقت آپ کے جسم میں طاقت ہے نا تو یہ بیماری کا آپ مقابلہ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالی شفاعت آپ فرما دے گا اور آپ بچ جائیں گے کیا طریقہ کرنا چاہیے سنے ذرا کم از کم ایک دن کے اندر پانچ سات پانچ سات خجوریں لازمی کھائیں پورے دن کے اندر پانچ خجوریں کھا لیں سات خجوریں کھا لیں کم از کم پانچ خجوریں سارے دن کے اندر لازمی کھائیں چلو تین کھا لیں جو لوگ بزرگ ہیں بہت زیادہ ضعیف ہیں محسوس کرتے ہیں کہ خجوریں کھانے سے تلقی ہوتی ہے وہ تین کھا لیں کم از کم پانچ یا سات خجوریں لازمی کھائیں خجور ایسی چیز ہے جیسے آپ اس کو کھاتے ہیں کچی کچی منٹس کے بعد آپ کے جسم میں طاقت پوری کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کے جسم میں طاقت پوری کرنا شروع کر دیتی ہے ویٹیمنٹس اے جس پھلوں میں ہے اس کو استعمال کریں ویٹیمنٹس ڈی ان پھلوں میں ہے اس کو استعمال کریں ورنہ بہت آسان سا طریقہ کار ہے کہ آج کل تو ٹیبلٹس مل جاتی ہیں ویٹیمنٹس اے کی بھی مل جاتی ہیں ویٹیمنٹس ڈی کی بھی مل جاتی ہیں ان کو بھی استعمال کریں یہ جسم کے لئے بہت ضروری چیزیں ہیں چلیں یہ باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں میں دینی نکتہ نظر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کیا کریں مربانی کر کے آپ نبی پاک علیہ السلام کی سنت متحرہ کو اپناتے ہوئے دودھ کا استعمال کریں خجور لازمی استعمال کریں کلونجی تھوڑی سی بہت تھوڑی سی کلونجی استعمال کریں صبح و شام یہ وہ چیزیں ہیں جو طاقت والی ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے پھر میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا خجوریں تین کھا لیں پانچ کھا لیں سات کھا لیں کم از کم دن بھر میں خجوریں کھائیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں ایک چمچ یا دو چمچ ایک دن میں آپ لے لیں صبح بھی لے لیں شام کو بھی لے لیں ایک چمچ لے لیں پھر بھی ٹھیک ہے دو چمچ لے لیں پھر بھی ٹھیک ہے اچھا زیتون استعمال کریں انجیر اگر آپ کو آج کل فریش انجیر مل جاتی ہے پاکستان میں بھی آج کل فریش انجیر مل جاتی ہے فریش انجیر جو ہے اس کو استعمال کریں دو دانے کھا لیں تین دانے کھا لیں